دین آزین اسلام علیکم پانچ خبریں ہیں اور پانچ خبروں پہ مختصر مختصر تجزیہ کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے مضمل اسلم تحریک انصاف کی کی پی کے حکومت کے وزیر خزانہ ان کا انٹریو وی نیوز پہ چھپا اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھئے گا زبیر علی خان نے وہ انٹریو کیا اچھا اس میں باقی ساری باتیں تو انہوں نے وہی کی لیکن ایک بات جو بڑی دلچسپ کی انہوں نے کہا ایسا ای ایف سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا ای ایف سی آپ کو پتائے کہ ایسا ایدارہ بنائے اس میں فوج بیوروکریسی اور سیاستدان اور پارلیمنٹیرین مل کر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں معیشت کے چونکہ انہوں نے ہر رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے ہر دودھ میں مینگنیاں ڈالنی ہیں لہذا مضمل اسلم نے بیان دے دیا آپ کو یاد ہی ہوگا مضمل اسلم صاحب وہی کردار ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا کہ آپ کسی ٹیلیویزن کی شو میں ایک گیسٹ کے طور پر آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ بڑے دھڑلے سے اس کے اندر چلوزے کھا رہے ہیں چھل کے پھیک رہے ہیں ٹی وی شو کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے لیکن یہ بنیائی طور پر ایک طریقہ تھا ہر دوسری چیز کو ہیچ سننے کا ہیچ دکھانے کا اصل میں کی بھی کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ تیمور اسلم جھگڑا نہیں ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکے اس لیے کہ گنڈا پور ان سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ بنیائی طور پر تیمور صاحب جو ہیں وزارتِ آلہ کے امیدوار تھے اندر کی گھچڑی پکڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مضمل اسلم کی لاٹری نکل آئی لیکن یہ لاٹری ایسی ہے جو بدگوانی بدچگونی اور بدخبری کی لاٹری ہے اس سے آپ کو کوئی خوشی کی خبر نہیں ملے گی انہوں نے یہی کرنا ہے اور یہ موجودہ حالات میں جبکہ ایسی ای ایف سی ایک اہم ادارہ بن چکا ہے تمام سٹیک ہولڈرز اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اس طرح کا بیان انتہائی نامناسب ہے اور اس کے مضمرات کی پی کی کو بگتنے پڑیں گے بات کہیں پہ نہیں رکی ایک اور خبر جو کل ہم نے دیکھی وہ فیصل وارڈا کے حوالے سے فیصل وارڈا آپ کو بتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے آدمی ہیں وہ جو مردی کرتے پھرے ان کو کوئی کوش نہیں کہتا وہ چاہے تو جناب شو کے اندر فوجی بوٹ رکھ دیں کوئی ان سے بات نہیں کرتا وہ جو مردی پرڈکشن کریں اب علمیہ یہ ہے کہ ان کی پرڈکشن زیادہ صحیح ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کے سورسز زیادہ صحیح ہوتے ہیں اور وہ سورسز آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہاں سے آتے ہیں فیصل وارڈا صاحب نے ایک پیش گوئی کی ایک پروگرام کے اندر اور وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کی انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اس کی حکومت چلتی نہیں نظر آ رہی یہ ایک مہینے کے اندر یا رمضان کے بعد یہ حکومت ڈھائے گی اور اس کی جسٹیفیکشن فیصل وارڈا صاحب نے یہ دی کہ یہ جناب معاملہ نو مئی سے ریلیٹڈ ہے اور نو مئی کے غلط کاروں کو سزا جو مجرمان کو ملزمان کو کسی قسم کی ریائت نہ دینے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ گنڈا پور جو بدماشی کرتے پھرتے تھے جو جناب دھمکاتے پھرتے تھے لوگوں کو نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے اور عمران خان کا جادو جن کے سر پر چڑھ رہا کر بول رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اگرچہ ابو تھوڑا سا ان کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہوا ہے لیکن جو ریاست کی ہے یاد داش یا ادارے کی یاد داش وہ بڑی سٹرون ہوتی ہے تو اس یاد داش کی مطابق گنڈا پور ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے نو مئی کو عوام کو فوج کے خلاف اشتعال دنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا سرکاری املاک کو آگ لگوانے میں لوگوں کو مشتہل کرنے میں ایک ہٹا کرنے میں وہ بہت اہم کردار تھے تو وہ اب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں کے پی کے اور فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے اور رمضان تک ان کی جو وزیر اعلیٰ کی ملازمت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو فیصل وارڈا بدکسنتی سے جو ماضی میں چیزیں کہتے رہی ہیں وہ درست ثابت ہوتی رہی ہیں اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ثابت ہوتی ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ اسد تور جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں ان کی زمانت ہو گئی ہے پانچ ہزار روپے کے مچھلکیں جمع کرائے ہیں وہ تو شکر ہے پانچ ہزار کے کیے ہیں جیسے سیاست دانوں کو کہہ دیتے ہیں آپ پچاس لاکھ کے جمع کرائے ہیں وہ فٹہ فٹ جمع کرائے ہیں اسد تور کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی پچاس لاکھ کے جمع کرائے ہیں تو وہ کہاں سے کراتا ہے دیکھئے اسد تور کے طرز صحافت سے بلکل اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کسی شخص پر تنقید کرنے کے زمین میں کسی شخص کو گرفتار کر لیا جائے کوئی آواز آوازوں پر قدگانے لگائی جائیں چہروں پر تالے لگائے جائیں زبانوں پر تالے لگائے جائیں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور اسد نے جس طرح قاضی فائد عیسیٰ کی نقل اتاری ایک وی لاغ میں وہ اچھی چیزیں نہیں تھی وہ کوئی بہت اچھی صحافت کے زمرے میں نہیں آتی لیکن بہرحال وہ ایک اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں صحافی ہیں وہ ان کو تنقید کا حق ہے اور جن معاشروں میں آپ لوگوں سے تنقید کا حق چھین لیتے ہیں وہاں بڑے لوگ پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں وہاں بونے پیدا ہوتے ہیں وہاں شاد اللہ کے چوہے بند وہ پیدا ہوتے ہیں جن کے سر جو ہے وہ آنی خود میں ہیلمٹ میں ڈال کے چھوٹے کر دیے گئے ہوتے ہیں وہیں کوئی بڑی بات نہیں سمجھاتی اسرطور کی سرشت میں اور ہمارا دوست ہے چھوٹا بھائی ہے اس کی سرشت میں مغاوت ہے اسے اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹریم لائن چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اور آپ بلکل اس کی صحافت سے ڈس اگری کریں یہ آپ کا حق ہے لیکن کسی شخص کو صرف اس لیے کہ اس نے کسی پر تنقید کی ہے اس کو زیر اعتاب لانا یہ کوئی مناسب روایت نہیں ہے اور یہی وہ روایت ہے جس کی ہم مدتوں سے جو ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کی روک تھام نہیں ہوگی تو پھر یہ معاملات آگے بڑھتے رہیں گے ایک اور خبر وہ تحریک انصاف کے ایک پشتاوے کے حوالے سے ہے تحریک انصاف نے جلدی جلدی میں سنی اتحاد کے ساتھ معاہدہ تو کر لیا اور اس معاہدے میں جب یہ ہوا تو آپ کو پتہ یہ پہلے پہلے بہت بھنگنے ڈالتے ہیں ہم اٹھائیاں کھاتے ہیں نارے لگاتے ہیں موٹسائکلوں کی ریلی نکالتے ہیں بعد میں پھر جس کے حق میں نارے لگا رہے ہوتے ہیں اس کو گندی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں یہ تحریک انصاف کا اپنا وطیرہ ہے اور اب سنی اتحاد کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر دیا ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو مخصوص سیٹھے تو نہیں مل سکتی انہوں نے بڑا آگ لگانے کوشش کی کہ عدالتیں ہمارے خلاف ہیں سسٹم ہمارے خلاف ہے لیکن بھائی اگر اس سنی اتحاد نے اگر اپلائی نہیں کیا خواتین کی سیٹوں کے لیے تو پھر کیا کیا جائیں کیا کر سکتا ہے کوئی آپ کے لیے تو وہ ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اب اس کے اندر سے آوازیں افنا شروع ہو گئی ہیں کہ سنی اتحاد سے آخر کس نے کہا تھا اتحاد کرنے کے لیے پہلے اس پہ شیرف ظلم مروت صاحب نے کچھ گفتگو کی انہوں نے کہا اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اب بینیسٹر علی زفر جو کہ بہت پڑے لکھے سمجھدار آدمی ہیں ان سے گفتگو کر کے مزا آتا ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ ایک غلط جسیئن تھا اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم نے جو کیا اس میں اس کی مار بھی ہم نے کھائی شیرف ظلم مروت کی بات اگر ہوتی تو لوگ اس کو اتنا زیادہ سنجیتہ نہ لکھتے لیکن کیونکہ بینیسٹر علی زفر نے بھی یہ بات کہہ دی تو پھر اب آہستہ آہستہ ایک ریگریٹ اور ایک پشتاوہ یہ اسی طرح کیفیت ہے جب رہام خان سے عمران خان کی شادی ہوئی تو پہلے ہلے میں اسے مادر ملت بنا لیا اور دوسرے ہلے میں اسے ماں بہن کی گانیاں دینا شروع کرتے تو ابھی آپ دیکھئے گا سنی اتحاد کے ساتھ جو مراسم چل رہے ہیں اس کے تھوڑے دنوں کے بعد یہ سنی اتحاد کے ساتھ کرے گئے جو آپ کے ذہن میں جو آپ کی عقل سلیم میں جو جو گالی آپ نے سنی ہوگی یہ سنی اتحاد کو دینا شروع کر دیں گے اس لیے کہ یہ روایت ہے انہوں نے اپنے ہر اتحادی ہر دوست کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے اور یہ سنی اتحاد کے ساتھ بھی یہی کریں گے اور وہ لوگ جو سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد کو بہت بڑا ٹرمپ کا چال اور کپتاد جیل میں بیٹھ کے بڑی گیم کھیل دی والے تھمنے لگا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا رونے دھونے کی ماتم کی اور گریہ اوزاری کی آوازیں وہاں سے آنا شروع ہو جیں گی یہ آپ یاد رکھئے گا ایک اور بری خبر پاکستانیوں کے لیے اور وہ آئی ایم ایف کی جانب سے ہے اور وہ یہ ہے کہ بجلی کے بل اور مہنگے ہو رہے ہیں عجیب بدقسمتی ہے اس ملک میں کہ گرمیوں میں بجلی کے بل اور سردیوں میں گیس کے بل مہنگے ہو جاتے ہیں اب یہ ملک جو ہے نا آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہم نے گروی رکھوا دیا اب آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں اس ملک کو آئی ایم ایف چلا رہا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے گیس کے بل رکھنے ہیں کتنے پیٹرول کی پرائس رکھنی ہے کیا کچھ کرنا ہے ان کی مرضی اور منشاہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور یہی مت بھولئے گا آئی ایم ایف کو گالی دیتے ہوئے موجودہ حکومت کو گالی دیتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اس معاہدے کی وجہ سے ہوا تھا جو عمران خان نے کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جس زمانے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھا جا رہا ہے تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو کپتان کا ویجن نہیں سمجھا رہا ہمیں سمجھا رہا تھا آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہا تھا اور اب دوسخیر سارے پاکستان کو سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے پاکستانیوں کے ساتھ اور جو کچھ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے اب شہباز شریف یا یہ جو اورنگ زیب صاحب ہے یہ صرف انہوں نے دستخط کرنے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے اختیار میں کہ جو بھی آئی ایم ایف کی طرح سے انسٹریکشن آئے گی اس انسٹریکشن کو فالو کرنا ہے یہی پاکستان کا مقدر ہے unless کہ پاکستان کو کچھ بہت بڑا ایکنومک بوسٹ ملے جس کے امکانات ابھی کم نگر آتے ہیں فی الوقت اتلائی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ